میرا نام ڈاکٹر فاروق عاظم خان ہے اور میں ایک آرثوپیڈک سرجن ہوں میں کالیج آف فیزیشن ان سرجن پاکستان کا فیلو ہوں اور پچھلے پانچ سال سے آرثوپیڈکس کے شعبے سے منسلک ہوں آرثوپیڈکس کے شعبے میں ہم ہڈی و جوڑ کے تمام مسائل ان کی تشریح اور علاج کرتے ہیں بالعموم میں ان تمام مسائل کے علاوہ بلخصوص آرثوپیڈکس کے شعبے سے منسلک ہوں آرثوپیڈکس قدرتی طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے ہم جسم کے مختلف خلیوں کو زیر استعمال لاکھے علاج کرتے ہیں اس کے اندر ہونے والے علاج میں پلیٹلٹ رچ پلازما پی آر پی سٹیم سیلز یعنی کہ وہ خلیے جن کے اندر قدرتی صلاحیت موجود ہے کہ وہ دوسرے خلیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے پلیٹلٹ رچ پلازما آپ کے خون کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے اندر پلیٹلٹ کی مقدار باقی خلیوں سے زیادہ ہوتی ہے پلیٹلٹس گروت فیکٹر سے مالا مال خلیے ہوتے ہیں اور یہ مختلف مسائل بلخصوص ہڈی جوڑ اور پٹھوں سے ریلیٹڈ تمام مسئلوں کا شافی علاج ہے سٹیم سیلز وہ خلیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے خلیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں سٹیم سیلز کے ذریعے پوری دنیا میں آرٹھوپیڈکس کی ٹویٹمنٹ ریبلوشن رائز ہو گئی ہے اب نہ صرف برطانیہ، آسٹریلیا بلکہ امریکہ میں بھی سٹیم سیلز کے اوپر بے شمار کام ہو رہا ہے ہم پچھلے ایک سال سے سٹیم سیلز کے اوپر کام کر رہے ہیں سٹیم سیلز آپ کے جسم میں ہڈی کے گودے یا چکنائی کے خلیوں سے حاصل کیے جاتے ہیں سٹیم سیلز کو ایک خاص طریقے سے تیار کرنے کے بعد ان کو جسم کے اس حصے میں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے جیسے گستے ہوئے جوڑ، ٹوٹے ہوئے پٹھے یا بروکن بونز، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، ان میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان سیلز کے ساتھ یہ تمام مسائل جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں سٹیم سیلز آپ کے جسم میں ہڈی کے گودے اور چکنائی کے خلیوں کے پاس پائے جاتے ہیں یہ جسم سے خاص طریقے سے حاصل کرنے کے بعد ایک عمل سے گزارے جاتے ہیں اور آپ کے جسم میں داخل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اس طریقہ علاج میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور اس کا اثر تیسے سے چھٹے مہینے ممکن ہوتا ہے اس میں مختلف بیماریوں کا علاج بلخصوص آسٹیو آرثرائٹس یعنی جوڑ کے گسنے کا عمل شامل ہے پاکستان میں ہیلتھ کیر کی فیسلیٹیز بہتر ہونے کے باعث مختلف پیشنٹ آسٹیو آرثرائٹس کا شکار ہو رہے ہیں آسٹیو آرثرائٹس میں چلنے کا عمل کم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو مختلف طریقہ علاج سے گزرنا پڑتا ہے آسٹیو آرثرائٹس سے ریلیٹڈ جتنا بھی علاج اس وقت کیا جا رہا ہے وہ اس کے کاؤس کو افیکٹ نہیں کرتا آسٹیو آرثرائٹس کا علاج جو اس وقت پاکستان اور بلخصوص لاہور میں ہو رہا ہے اس میں ہم مریض کو مختلف درد کشا دوائی دیتے ہیں پین کلرز کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور ایونچولی مریض کو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا بڑھتا ہے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ایک عام آدمی کی پاؤں سے دور ہے کیونکہ یہ ایک مہنگا طریقہ علاج ہے سٹیم سیلز کا علاج ان لوگوں کے لیے ایک اچھی نویت سناتا ہے جو نی ریپلیسمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے یہ ایک سیف ٹریٹمنٹ ہے اور پوری دنیا میں سکسیسفولی جاری ہو ساری اگر آپ مجھ سے علاج کرانا چاہتے ہیں تو محرم کے پلیٹ فارم سے آن لائن اپوائنٹمنٹ کی سے اولد حاصل کر سکتے ہیں ڈیو نی لای Julia موسیقی